بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 9 دسمبر 2022 کو یہ خبر پوری دنیا میں وائرل ہوئی جو امت مسلمہ نے حیرت اور افسوس کے ساتھ سنی کہ مسجد الحرام حرم شریف کا کبوتر انتقال کر گیا 9 دسمبر 2022 کی رات کو عشاء کے وقت این نماز کے دوران یہ کبوتر اللہ کو پیارا ہو گیا امام کعبہ نے رات کو ہی اس کبوتر کا جنازہ پر آیا اور صبح اس کی تدفین کر دی تو ناظرین یہ کبوتر کون تھا اس کو حرم کا کبوتر کیوں کہا جاتا تھا اور یہ کبوتر اسی سال تک اس حرم شریف میں کیوں رہا یہ مکمل تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ناظرین ہر مسلمان کی زندگی میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک دفعہ اللہ کا گھر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے کیونکہ آج کل وسائل کی اتنی مجبوریاں ہیں کہ انسان کا ایک بار جانا ہی سعادت سمجھا جاتا ہے کیونکہ آج کل سعودی عرب جانے کی اخراجات ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہیں اور ہر ایک کی ستات میں نہیں ہوتا کہ وہ لاکھوں میں ادا کرے اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائے امنا اور حج کے لیے جائے مگر ناظرین اس شخص کی قسمت کے بھی کیا کہنے ہوں گے کہ جس نے اپنی پوری زندگی خانہ کعبہ کے اندر مسجد الحرام کے اندر گزار دی گزشتہ دنوں 134 سال کی عمر میں وفات پانے والے اس شعودی شخص نے 80 سال حرم میں گزارے اور یہ شخص اتنا دیوانہ تھا کہ اس کو حرم کا کبوتر کہا جاتا تھا کہ جیسے حرم کے کبوتر وہاں پر ہر وقت ہر لمحہ موجود ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ شخص بھی حرم کا کبوتر کہلایا تو یہ شخص بھی حرم کا کبوتر کہلایا کہ 80 سال میں یہ ہر وقت حرم شریف کے اندر ہی دیکھ دیکھنے کو ملا يا رب هذا حالي بين يديك وهذا ضعفی بين يديك وهذا کثرت حطایایا بين يديك وهذه کثرت نوبي بين يديك يا رب ما كان لك منها فيسره لي وما كان لخلقك فتحمله عنی يواسع المقبل 80 سال حرم شریف میں اس طرح گزارے کہ اس شخص کی دو تین بار ہی نماز مس ہوئی ہوگی جو اس نے حرم میں باجماعت نماز نہیں پڑی ہوگی ورنہ اس شخص نے 80 سال تک حرم میں پہلی صف میں کرے ہو کر ہر نماز باجماعت نماز ادا کی اس شخص کا نام شیخ عوض معوض السبی ہے جو پچھلے دنوں مسعودی عرب میں وفات پا گئے انہوں نے 80 سال تک اپنی تمام نمازیں خانہ کعبہ کے اندر ادا کی وہ جہاں پر ایک نماز کا عجر لاکھوں کے برابر ہے وہاں مسلمان ترستے ہیں کہ ہمیں ایک نماز ہی نصیب ہو جائے اس تو اس شخص کے عجر و ثواب اور اس شخص کی سعادت مندی کا حساب ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے زندگی کے 80 سال حرم شریف کے اندر ہی گزار دیئے تو ہر مسلمان ایسے انسان کے اوپر رکش کرتا ہے جو بھی مسلمان وہاں پر جاتا تو وہاں پر جب یہ باتیں سنتا اور اس شخص کے بارے میں سنتا کہ ایک شخص ایسا ہے جو 80 سال سے یہاں پر ہے تو لوگ خود ان کو تلاش کر کے ان سے ملتے ان کو دیکھتے لوگ ان کی ویڈیوز بناتے ان سے ملاقات کو سعادت سمجھتے اور ان سے اپنے لئے دعائیں کرواتے کیونکہ ایک شخص جس نے پوری زندگی اپنی خانہ کعبہ کے اندر گزار دی وہ شخص کتنا سعادت مند ہوگا تو یہ ویڈیوز میں جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہی شیخ کے ہیں جو کبھی خانہ کعبہ کے ساتھ لگ کر خانہ کعبہ کا غلاف پکر کر اللہ سے دعائے کر رہے ہیں تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی نماز کب مس ہوئی اب آپ نے 80 سال یہاں پر گزارے تو کوئی ایسا لمحہ بھی آیا ہوگا کہ آپ یہاں پر نہ رہے ہو آپ نے نماز کہیں اور ادا کی بس اجفہت یا مونہ هاں یہاں مخدرات دی وشیخ ما مغلفیات مغلفیات اے مغلفیات ایسا قال اللہ اقصوم لحن تغطر بعدين تغطر قائب بس غلق برنامج وغروف شیل شیل اوراقہ قال ایش قال هاری بقیلت هار بیت مرہ انا ميقن باللہ انہ روحی شفین وشالاوني 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 دیل عالم تسینه تنہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا موقع آیا تھا کہ میں سخت بیمار ہوا تھا تو مجھے باہر لے جایا گیا مگر میں پھر بھی ہوسپٹل میں نہیں رہا میں ہوسپٹل میں ایڈمنٹ نہیں ہوا میں واپس حرم شریف میں آیا اور میں سخت بیماری میں بھی یہی رہا یہی رہ کر میں نے نوازیں پری اور میں اپنی بیماری کی حالت میں بھی یہی رہا تو ویڈیو بنانے والے نے ان سے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ یہاں پر نماز کب سے پڑھ رہے حرم شریف کے اندر کتنا عرصہ ہو گئے آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے دونوں نے کہا کہ میں ملک عبدالعزیز سے بھی بہت پہلے کا یہاں پر آ رہا ہوں اور آج تک یہی ہوں تو ناظرین ہم یہاں سے اس شخص کی محبت کا اس شخص کی دیوانگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ سے کتنا پیار ہوگا اس شخص کو بیت اللہ سے خانہ کعبہ سے حرم شریف سے کتنا عشق ہوگا کہ اس محبت نے اس کو کہیں اور جانے ہی نہ دیا وہ شخص کے جس کو خانہ کعبہ کا کبوتر حرم کا کبوتر کہہ کر بکارا جاتا تھا کہ اس شخص کی کتنی دیوانگی ہوگی کہ وہ ہر ٹائم کہ جب بھی اسے ملنا ہو تو وہ خانہ کعبہ میں موجود ہوتا تھا تو لوگ اس لئے اس کو کبوتر کے نام سے حرم کے کبوتر کے نام سے پکارتے تھے تو یہ ایک شخص کی پہچان بن جاتی ہے کہ ایک انسان سے اگر کسی نے ملنا ہے تو ہاں وہ فلان جگہ پر موجود ہوگا تو جب کسی شخص نے بھی شیخ آوز ماعوز آسو بھی سے ملنا ہوتا تو لوگ یہی کہتے کہ وہ حرم شریف میں موجود ہوں گے وہاں پر جا کر پہلی صف میں ملاقات ہو جائے گی کیونکہ حرم میں جانے والے یہ چیز ضرور نوٹ کرتے ہوں گے کہ یہ شیخ حرم کی پہلی صف میں موجود ہوتے تھے اور باج جماعت نماز ادا کرتے تھے شروع شروع میں یہ بغیر سہارے کے خود تواف کرتے تھے خود بغیر سہارے کے نماز ادا کرتے تھے مگر جب بڑھاپا اور عمر زیادہ ہوئی تو پھر انہیں سہارا لے کر چلنا شروع کر دیا تو لوگ ان کی دیوانگی دیکھتے تھے کہ یہ نماز باج جماعت نماز ادا کرتے اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کا تواف شروع کر دیتے اور جس طرح وہ دعائیں پڑتے اور ان کی دیوانگی وہ جس طرح ان کے چہرے سے نظر آتی تھی تو وہاں سے پتا چلتا تھا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس شخص کو اللہ سے کتنی محبت ہے تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں اللہ سے محبت کریں اس اللہ کے ساتھ محبت میں ایسے ہی دیوانگی دکھائیں ہمیں تو بتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کب نماز پر ہی تھی کب نہیں ہم اس قدر دنیا میں ڈوب چکے ہیں اصل زندگی تو یہ ہے جو یہ انسان جی کر جا رہا ہے یہ انسان اپنی آخرت بھی کما گیا اپنی دنیا بھی کما گیا مسجد الحرام میں اس نے اپنی زندگی گزار دی اور آخرت میں اللہ کی جنت میں گزارے گا دنیا میں بھی اس نے سکون پایا آخرت میں بھی اس کو سکون پایا کہ کوئی اس کو پریشانی نہیں تھی سوائے اس کے کہ میری نماز نہ ضائع ہو جائے میں مسجد سے باہر نہ چلا جاؤں حرم شریف سے باہر نہ چلا جاؤں بیماری کی حالت میں بھی ہوسپٹل میں ایڈمیٹ ہونا تھا مگر اس شخص نے ہوسپٹل میں ایڈمیٹ ہونا گوارہ نہیں کیا اور خود کو مسجد الحرام میں ہی رہنا پسند کیا پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کے عمال کو ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا دبل ٹرپل جتنا چاہے وہ جتنا اس بندے سے محبت کرتا ہوگا اترا عجر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شیخ کی ساری عبادتوں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے عالی مقام پر ان کو رکھے آمین سمہ آمین اور اللہ سے دعا یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان جیسا جذبہ دے ہم بھی اس شخص جیسی عبادت کر سکیں اس شخص جیسے جذبے کے ساتھ تیری عبادت کریں آمین سمہ آمین